موسیقی وزیراعظم نے پردان منتری کسان یوجنا کے تحت تمام مستفیدین کے درمیان کسان کریڈٹ کارٹ تقسیم کرنے کی مہم کا بھی آغاز کیا انہوں نے علامتی طور پر مختلف ریاستوں سے آئے کسانوں کو کریڈٹ کارٹ سوپیں وزیراعظم نے چترکٹ کے گانڈا گاؤں میں بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کا بھی سنگی بنیاد رکھا یہ ایکسپریس وے دو سو چھانوے کلومیٹر طویل ہوگا اور اسے تقریباً چودہ ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے پورا کیا جائے گا وزیراعظم نریندر موڈی نے غلطر پردیش کے پریاغ راج کے اپنے دورے میں سماجی تفویز اختیارات کے ذریعتما منعقت قیمت میں حصہ لیا اس موقع پر وزیراعظم نریندر موڈی نے چھبیس ہزار بزرگ شہریوں اور دیویانگ افراد کی زندگی کو آرامدے بنانے کے ارادے سے ان کی ضرورت کے مطابق چھپن ہزار مومن آلات تقسیم کیے ان آلات سے مستفیدین کی روز مرہ کی زندگی اور سماجی و اقتصادی ترقی میں مدد ملے گی وزیراعظم نے عوامی مقامات پر دیویانگ جنوں کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے سگم بھارت یوجنہ پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ ویب سائٹ اور سبھی کرنسی کو دیویانگوں کے بہ آسانی استعمال لائق بنائے گیا ہے وزیراعظم درندر مودی نے کہا کہ پہلی بار میری حکومت نے دیویانگوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے قانون بنایا انہوں نے کہا کہ دیویانگوں کے لیے ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں ریزرویشن میں اضافہ کیا گیا ہے وزیراعظم درندر مودی نے خبروں سمیت دیگر نشریات میں اشاراتی زبان کے استعمال پر فائدہ قائدانہ رول ادا کرنے کے لیے عوامی نشریاتی ادارے دودرشن کو مبارک باتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دودرشن کی اس پہل کے بعد متعدد میٹیا چینلز بھی اس پر عمل کر رہے ہیں وزیراعظم نے دیویانگ جنو اور بزرگ شہریوں پر خصوصی توجہ کے ساتھ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی اپنی حکومت کی اہد بستگی کا یادہ کیا اور دلی میں تشدد کے بعد زندگی اب معمول پر لوٹ رہی ہے متاثرہ علاقوں میں دکانیں کھلنے لگی ہیں لوگ روز کی طرح گھروں سے باہر اپنے کام کے لیے نکل رہے ہیں بازار میں چہل پہل دیکھی جا رہی ہے جعفر آباز سے موچپور جانے والی سڑک پر ٹرافک معمول کے مطابق دیکھا گیا کراول نگر بھجنپورہ سیلمپور میں بھی لوگ روز مرہ کے اپنے کاموں میں مصروف نظر آئے اور شمال مشرق دلی میں ہوئے تشدد کے سبب سات مارچ تک سکول بند رہیں گے کیونکہ تشدد زدہ علاقوں میں امتحانات مناقض کرانے کے لیے حالات موفق نہیں ہیں دریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن نے کل یہ اعلان کیا حالانکہ سی بی ایسی نے سنیچر کو واضح کیا تھا کہ دس وی اور باروی کے امتحانات تیشدہ پروگرام کے مطابق دو مارچ سے ہوں گے تشدد کی وجہ سے شمال مشرق دلی میں منگل سے ہی سکول بند ہیں سی بی ایسی نے شمال مشرق دلی اور مشرق دلی کے کچھ علاقوں میں دس وی اور باروی کے بورڈ امتحانات کو انتیس پروری تک ملتوی کر دیا تھا بورڈ نے ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ وہ دلی پولیس اور دلی سرکار کو بچوں کے تحفظ فرہم کرنے کی ہدایتیں اور تیہتر سالہ مہی الدین یاسین آج ملیشیا کے آٹھوے وزیراعظم کی حیثیت سے حلب اٹھائیں گے شاہی محل کے ترجمان نے سنیچر کو یہ اعلان کیا یاسین چرانوے سالہ محاصر محمد کی جگہ لیں گے جو گزشتہ ہفتے مصطفی ہو گئے تھے دو دن پہلے مہی الدین یاسین نے محاطر کی جگہ خود کو پارٹی صدر قرار دیے جانے کا اعلان کیا تھا اس کے بعد وزیراعظم کے عہدے کیلئے ان کا دعویٰ مضبوط ہو گیا تھا امریکہ اور طالبان نے قطر میں افغان امن محایدے پر دستخط کر دی ہیں امریکہ اغوانستان سے چودہ مہا میں آٹھ ہزار چھ سو فوجیوں کو ہٹائے گا اس کے علاوہ جو باتیں محایدے میں کہی گئی ہیں انہیں بھی ایک سو پیتیس دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا ازران بھارہ سمیت تیس ممالک کے سفیروں کو دو ہاں آنے کی دعوت دی گئی امن محایدے سے قبل بھارتی خارجہ سیکریٹری ہش بردن شرنگلہ جمعہ کی رات کابل پہنچے انہوں نے صدر اشرف گانی اور حکومت کے آلاف سرو سے ملاقات کی شرنگلہ نے صدر اشرف گانی کو وزیراعظم نریندر موڈی کا خط سوپا بھارت اور نوزیلینڈ کے درمیان کل کرائیس چرچ میں شروع ہوئے دو میچوں کی ٹیسٹ سریز کے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا دن ہے کل پہلے دن کا کھیل ختم ہونے پر نوزیلینڈ کی ٹیم نے اپنی پہلی ایننگز میں بغیر کوئی وکیڈ گوائے ترے سٹ رن بنائے تھے آج اس سے آگے کھیلتے ہوئے اس نے اب تک پارچ وکیڈ پر ایک سو بیالیس رن بنالیے ہیں ٹاوس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری بھارتی ٹیم کل اپنی پہلی ایننگز میں دو سو بیالیس رن پر سمٹ گئی یاد رہے کہ دو میچوں کی سریز میں بھارت صفر ایک سے پیچھے ہیں اس وقت کے خاص خاص خبروں میں فیلحالت نہیں اجازت دیجئے آتا